امام ترمیدی ابن دعوت رہے محمد اللہ امیر المومنین علی بن ربی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں ان کو بھی یہی پریشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ فطری تو کمی بھی سامنہ ہو جاں پر نگاہ پہ جاتی ہے اور اپنے ہی بھی چہرہ کھولنے والی ہے ہجار بار ہی لیکن ممکن ہے کسی کو نہ دیکھے اپنا چہرہ کھول لکھا اچانک آپ کی نگاہ پڑ گئی اس کے اوپر تو حضرت علی کو کیسا بھی یہی آیا مسئلہ ہوا آر فرمائے یا علی یاد رکھو اے علی اگر اچانک تمہاری نگاہ کسی پر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر تمہارا کوئی معاخضہ نہیں لیکن اب دوسری مرتبہ اس پر نگاہ اٹھانا یا دیکھتے رہنا اب تمہارا کوئی حق نہیں اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکر ضرور کرے گا اللہ رب العالمین نے اس طرح سے غضب بسر کا حکم دیا پھر اس کے بعد حضرت اسمہ بنت مرسد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھا جو عورتیں اس طرح سے آئیں ٹھیک ہے نا یہی سمجھ رہے گے شامدل تبھی حدیث حجاب مرسلہ سمجھ میں آئے گا وہ یہاں سے کھول کر کے آئیں تارک کے زیورات بھی نظر آئے اور ڈلے کے بھی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنہ پوری کی فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا اور اے نبی مومنہ عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی زینتیں کسی کے لئے ظاہر نہ کریں آئی بات تو عورتیں ان کی زینت کھولی تھی زینت ظاہر تھی اللہ تعالیٰ نے آئے دادل کی وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا اور اے ہمارے نبی آراتوں سے کہتے ہیں مومن آراتوں سے اپنی زینت ظاہر نہ کریں زینت کس کو کہتے ہیں بھائی درہ اچھی طرح سے سمجھیں زینت زینت کہتے ہیں وہ خارجی چیزیں داخلی نہیں اللہ نے ویسے آپ کو خوبصورت بنایا الحمدللہ وَلَا قَدَ خَرَقْنَا لِنِسَانَ فِي حسنِ تکیمی کیا پوچھنا ہے اب اس کے بعد باہر سے جو چیزیں لالا کر کے آپ استعمال کرے گے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا لیے انہی چیزوں کے نام کیا ہے زینت بیٹوی پاور کس لیے ہے وہ کس لیے ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں اب یہاں ایک چیز اور اچھی طرح سے سمجھ لیں وہ عورتیں اپنی زینت ظاہر کر رہی تھی نا مچا ہی ہو کی عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں کسی کے لیے زینت کے ظاہر کرنے کے کیا مطلب ہے زیورات جو ہیں کس کے لیے ہے زینت کے لیے والیاں ہے زینت کے لیے ہارے زینت کے لیے قائدے ہیں زینت کے لیے کڑے ہیں چوڑیاں ہیں زینت کے لیے اللہ فرماتے ہیں خبردار مومنوں کو تہتے ہیں اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں سونے بادار میں آپ چلے جاتے ہیں ساری زینت کی چیدیں بیچنے والے بھی مرد ہیں اور خریدنے والے بھی مرد ہیں زینت کی چیدیں اب کیا وہ بنے ہوئے زیورات کا دیکھنا بھی آپ کے لیے نا جائد ہے زینت بھی کر رہی نہ بھائی زینت خارجی چید ہے یہ درہا سمجھیں گے تب ہی بات سمجھ میں آئے گی اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو اللہ نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور زینت سے مراد ہوئے خارجی چینیں جو خوب تیپ تاپ ترک بھڑک انہوں نے اوپر سے نکاب پہم رکھا ہے مثال کے طور پر ممکن ہے اندر والا فدہ قرآنہ ہو لیکن اوپر والا زینت ہی زینت ہے سمجھ گیا نا وہ زینت والا ہے پھر آپ درہ دیکھیں سارے سے عورات ہیں وہ کیا ہے زینت والے ہیں جوتیاں چپلیں جوہے وہ زینت کے لئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں زینت کی زینت دیکھنا مردوں کے لئے حرام اگر ہوتا تو مرے بھئی سونا باداں میں کوئی مرد نظر نہ آتا لیڈیز کپڑوں کی جو دکانے ہیں وہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا ہے کیوں ساری چیزوں کیا ہے زینت کی لیکن دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا کہ عورتوں کے زینت والی چیز جو سونے چادی زیورات ڈائمنڈ کی ہیں ان کا دیکھنا حرام ہے وہ تو حلال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمانے میں سونا مردوں کے ہاتھ میں تھا وہ بیچا کرتے تھے بڑانے والے مرد تھے بیچنے والے مرد تھے خریدنے والے مرد عورتوں کی ساری زینت باداں میں دیتی تھی بیچنے والے بھی مرد بنانے والے بھی مرد خریدنے والے بھی مرد تو عورتوں کی زینت دیکھنا تو کوئی حرام نہیں ہے اور آپ کی بیوی آپ نے اپنی بچی کے لیے کوئی زیور زینت کا خریدا آپ جس مرد کو بھی دخلانا چاہے محرم یا گہر محرم میں نے یہ خریدا کوئی مدائقہ کوئی حراج ہے نہیں ہے جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب عرآن کا مطلب سمجھیں اللہ نے فرما عورتوں کو چاہیے اپنی زینت ظاہر نہ کرے شوکیس تو بھرا ہے سونے بادار کی دکانوں سے ظاہر کیا بلکل باہر ہے وہ ظاہر بھی ہے باہر بھی ہے لیکن اس کا دیکھنا کسی کے لیے حرام نہیں حرام کب ہوا دیکھنا جب عورت کے بدن پر استعمال میں آگئی تو مطلب ہم نے اس لیے تمام اہل علم کہتے ہیں دور سے سنیں جتنا میں نے سمجھایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ چاہیے کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے اب تمام اہل علم میں کہتے ہیں عورتوں کی جو زینت والی چیزیں ہیں مین چیز زینت نہیں ہے کیوں زینت تو بادار میں بھی تھی مین چیزیں وہ آدار جہاں زینت کا استعمال ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں آئی بات سمجھنا عورتیں جو زینت کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں ان کا دیکھنا کوئی ناجائب نہیں ہے ان کا ظاہر کرنا کوئی اہم نہیں ہے وہ بادار میں بگ رہی ہیں شور کیس میں رکھی ہوئی ہیں فرکٹری میں بن رہی ہیں ایرمی ٹائز آ رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اپنے اپنے پسند سے خریدا جا رہا ہے ان زینتوں کا دیکھنا اور دیشنے حرام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے وہ آسان نہ دیکھو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے وہ آدھا چھوڑا رکھے جائے زینت کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں آئی بات سمجھ میں فرق ہے محسوس ہوا اب نتیجہ کیا نکلے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے وہ زینت والے آدھا ظاہر نہ کرے جہاں زینت استعمال کرتی ہیں یا سمجھ گئے آپ لوگ بھئی کہ کوئی اسکال ہے اچھا دیکھ سوال ہے سوال ہے سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِینتَهُنَّ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت یعنی ان آدھا کو ظاہر نہ کریں جہاں وہ زینت کا استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے نا زینت والی چیزوں کا استعمال نہ کریں ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں تھنڈے دل سے دنیا میں عورتیں سب سے زیادہ زینت جتنے آدھا عورت کے ہیں جہاں جہاں ہوں زینت کی جینہ استعمال کرتی ہے سب سے زیادہ زینت استعمال کرنے کا اس کوئر ہے اس کا بھائی کون بتائے گا کیا اور کوئی اے میں تو گھر میں چلی جاتا ہے ہو جاتا ہے لیکن چہرے کو خسنبہ کرنے کے لئے سفرہ در گاریوں میں بھی رہتا ہے پرین میں بھی رہتا ہے فاکر سائد میں پتہ ہی ہے چل گیا کہ عورت سب سے زیادہ زینت جہاں استعمال کرتی کہا وہ چہرہ ہے آئی بھائی سفر میں جب اللہ نے بیعفہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کی جگہ استعمال نہ کریں کان میں ایک مردمہ گلے میں ایک مردمہ میرے بھائی اوہ چہرے کی زینت ہاں دور کرو یہی امت لڑھ رہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے کان کا کی زینت گلے کی زینت ہاتھ کی زینت قدم کی زینت یہ تو گھر پیچھے بیٹھائے ہو جاتی ہے لیکن چہرے کی ہتھیلیوں کی زینت گھر پیچھے بیٹھائے بھی فری میں نہیں ہوتی یہ زینتوں کے لیے ہسے کو درہم خرچ کرنے بلتے ہیں اور گھر چھوہ کر کے باہر کسی کے پاس جانا